ریال ایکسپریس میں آپ سب کا بہت سواگت ہے میں ندیم حمد شیخ دوستو چناؤ کے دوران نیتاؤں دوارہ بڑے بڑے وعدے اور دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن دیش کی راجدھانی دلی کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر ایم سی ڈی کہیں یا دلی پردیش میں کہیں تو دونوں جگہوں پر عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا ارویند کے جریوال کے بڑے بڑے دعوے تھے اور انہوں نے کہا تھا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا لیکن دیش کی راجدھانی دلی میں کرپشن کا کھلا کھیل چل رہا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ کرپشن کہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے ایم سی ڈی میں پیسوں کا کس طرح سا لین دین ہوتا ہے کیسا کھیل ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اگر آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ کا کام نکل جاتا ہے اور آپ پیسے نہیں دیتے ہو کہ آپ کی گھروں پر جی سی بھی اور بلڈوزہ چلائے جاتا ہے اور بلڈوزہ چلانے کے بعد اس کو اس طرح سے اس امارت کو اس بیلڈنگ کو اس طرح سے کھنڈر بنا دیا جاتا ہے کہ آج پاس کے لوگوں کو پریشانی کے سبب بن جاتے ہیں اور وہاں پہ جو لوگ آنے جانے والے لوگ ہیں راشتے گزرنا دوبھر ہو جاتا ہے اسی کڑی میں ہم موجود ہے اس وقت دلی کے نیو فرنڈز کالونی کے بھرت نگر میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ایک بلڈنگ ہے جس طریقے سے اس کو ٹوڑ کر کھنڈر بنا دیا گیا اور وہ خستہ حال میں لوگوں کی پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے کیا آپ کا ستیس کیا پریشانی ہے یہ بلڈنگ توڑ کے چلے گئے نہ گیڑتے نہ کچھ چوٹ لگنے لوگوں کو کچھ سے کتنے دن سے ٹوٹی ہے چھے مہینے ہو گئے کم سکم چھے مہینے ٹوٹی ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کی ملوے سب نیچے پڑے ہیں ساف سفائی کا کوئی کام کوچھ نہیں ہوتا سب کو کہہ لیا کمپلینٹ کے لیے کچھ نہیں ہوتا کون توڑا اس کو ایم سی ڈی ایم سی ڈی تو جو بلڈر ہے وہ پھر یہاں آتا ہے بلڈر تو دکھتا ہی نہیں آپے دکھتا نہیں ہے جب اس کو توڑ کر گئے تو پھر اسے چھوڑ کے چلے گئے کوئی ساف صفائی کا کام کچھ نہیں ہے ساف سفائی توڑ کے چلے گئے وہ ایسی بچ گئے آپ بتائیں بھائی کیا نام آپ کا محمد اختر کیا پریشانی یہ ہے کہ یہ بیلڈنگ ایم سی ڈی والوں نے توڑ دی ہے اور بیلڈنگ ٹوٹنے کے بعد میں اتنی بری حالت اس کی کر کے چھوڑ دی ہے اس میں روز پتھر ایٹ کچھ بھی گرتا رہتا ہے پاڑ کتنی بری حالت ہے کوئی باز گر جائے کئی بار ایٹ گری کئی لوگ بچ گئے ہمارے بچے بھی کھیلتے ہیں ہیں ہم بھی گلی میں رہتے ہیں اب کسی بچے کے لے جائے ہیں کوئی حادثہ ہو جائے کون ذمہ دار ہے اس کا ایم سی ڈی والوں کو بولو کتنی بار فوٹو کھیچے کتنی بار اس میں contradiction ڈال کی میں نے اور بہت سارے لوگوں نے фильм رائی ڈال کی کچھ سنوائی نہیں ہے فہاں کمکلینڈ کروں کوئی ثانوں مجھوس کہیں بھی šلے جائے آپ کئی بار complaint کی لوگوں کئی بار complaint Do کہہ بار complaint کرنے کے بعد بھی کوئی ثانوں اگر کسی بچے کے چوٹ لگتی ہے ہم بھی نگلتے ہیں ہمارے بچے بھی رہتے ہیں تو اس کا کون ذمہ دار ہو اس لیے اس کے جلدی سے جلد اس کا ایکشن لیا جائے اور اس کو یا تو برا ڈیمولیس کرنا ہے کیا کرنا ہے جو بھی کچھ کرنا ہے مطبع یہاں سے بچوں کو نکلنے میں بڑوں کو نکلنے میں پریشائی نہ ہو کسی کے انٹویٹ لگ جائے چوٹ لگ جائے اس کا مصیڈی والے جتنی جلدبازی دکھاتے ہیں آکر کے بلڈنگ کو کھنڈھر بنا دیتے ہیں اتنی ہی اسی لگن سے اس کو صاف صفائی بھی کرنا چاہے کیونکہ یہ دیکھ بھال بھی مصیڈی کے ہی انڈر میں آتا ہے انہی کے انڈر میں آتی ہے لیکن وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں اس کا ملبہ پور روڈ پر بکھرا پڑا رہتا ہے کئی بار تو ہم لوگوں نے ملکے ملبے کو سائٹ کروایا یہ بانسوانس ٹیڑے ویڑے پڑے رہتے ہیں ان کو صحیح کروایا لیکن اس کے بعد ابھی بھی اتنی بری حالت ہے کبھی ایٹ گر رہی ہے کبھی کچھ گر جا رہا ہے اوپر سے بچوں کو بڑوں کو نکلنے میں پریشانی ہے اس لیے اس کا جلدی جلد کام کروا ہے ارون کی سرکار دلی پردیش میں بھی ہے ام سی ڈی میں بھی انہی کے میئر ہیں تو ارون کیجری اگرال نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اس طرح کے بہت ساری چیزیں تھی لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کیا جس طرح سے پہلے کی سرکاریں تھی اسی طریقے سے کچھ بدلاؤ لگ رہا ہے کوئی خاص بدلاؤ نہیں ہے لگ بک سب ایک جیسا ہی ہے سب ایک جیسا ہی ہے آپ آجائیں اس طرح کا خطرہ محسوس کر رہے آپ دیکھو چھے مہینے سے ٹوٹی ہوئی بیلڈنگ ہے اور دو بار میرے گھر پہ ہیٹ گر چکے ایک بار باز بھی نکل کے خوا چلی تھی تو باز گی رہا تھا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گراؤنڈ فلوری ہے اور یہ دیکھو آپ بیلڈنگ دیکھو اوپر سے ہیٹیں بھی گرتی ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے ایک ہیٹ گیری تھی ایک لڑکا بچ گیا پولیس میں کمپلینٹ کری تھی آئے تھے سو نمبر پہ کمپلینٹ ایک تھی آنے کے بعد بولتے ہیں جب پوری کلی سے لکھوا اور پھر کمپلینٹ تو پھر سنوائی کریں گے dadurch oncd میں آپ نے کوئی کمپلینٹ کیا آپ کا پارشت کون ہے آا آ 35 ھو تو وہ تو بدھائک ہے پارشت ہے آپ نے ان تک بات پہنچایا اپنے ان کو بات نہیں پہنچا آپ کو ان کے تک بات پہنچانے چاہیے اپنے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے کوئی سنوائی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیل رہے ہیں لیکن یہاں کی جو جنتہ ہے یہاں کی جو لوگ ہے وہ پولیس چاہے وہ پولیس ہو چاہے ام سی ڈی ہو ہر جگہ اپنی شکایتیں لے کر جا گئے لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے ساتھیوں چناؤ کے دوران نیتاؤں دوارہ بڑے بڑے وعدے اور دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن چناؤ ختم ہوتے ہی یہ سارے وعدے اور دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں آخر یہ جنتہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بہت بچے ہیں یہی شہروں میں آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں اسی گلیاں میں بچے کھیلتے بھی ہیں وہیں چھوٹے پڑھتے ہیں لکھتے ہیں وہیں کھیل کر کے بڑے ہوتے ہیں لیکن اگر ان گلیوں کو بھی تنگ کر دیا جائے گا ام سی ڈی دوارہ گھروں کو کھنڈر بنا کر ملبے گلا کر گلیوں کو تنگ کر دیا جائے گا آخر یہ بچے کہاں جائیں گے سی ڈی دوارہ